السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جیسا کی بائیس رجب آنے والا ہے تو بائیس رجب میں جو میٹھی ٹکیا یعنی جو کونڈے بنا جاتے ہیں وہی آج ہم بنائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک طرح پر ریشیو جو میٹھی ٹکیا کا ہوتا ہے جس سے کہ آپ کی میٹھی ٹکیا جو ہوں گی بہت ہی کرسپی اور بہت ہی خاصتہ ایک طرح مزیدار بن کے تیار ہوں گی تو آپ میرے بتائیں وہ طریقے سے ایک بار میٹھی ٹکیا کو ضرور بنا کر ڈرائی کیجئے گا آپ کی ٹکیا بہت ہی اچھی بنیں گی تو چلی اب ہم اس میٹھی ٹکیا کو بنانا شروع کرتے ہیں آپ سے پہلے یہ ہم نے اپنے باؤل میں دو کپ میدہ لیا ہوا ہے یہاں پر جو بھی ہم ریشیو بتائیں گے ایک طرح پر ہوگا اسی ریشیو سے ہم بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار بنیں گی اور یہ ٹوٹیں گی مینی اور دو کپ میدے کے لیے یہ ہم نے ہاف کپ سوجی لیا ہوئی ہے سوجی کو اچھے سے ہم نے چھال لیا ہے آپ چاہے تو ہلکا سے سے روست کر لیں اگر تھوڑی پرانی ہمارے پاس فریش تھی تو ہم نے فریش لیا ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاس دو کپ میدے کے لیے یہ ہم نے یہاں پر ایک کپ شکل لیا ہوئی ہے پیسی اور یہ ہے ہمارے پاس پچاس گرام کے قریب یہ سفید تل ہے یہ ہم نے اس میں اٹھ کر دی ہے بہت ہی اچھا فلیور دیتے ہیں اور ساتھ پہ یہ پچاس گرام ہی ہمارے پاس ناریل کا براد ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ بھی ٹیسٹ میں جب اس ٹکیوں میں پڑتا ہے اور یہ ہمارے پاس ساتھ سے آٹھ چھوٹی الائچی ہے اسے ہم نے کوٹ لیا ہوئا تھا وہ یہ بھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے تو یہ چھوٹی الائچی کا پاؤنڈر بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہوئا ہے اور اب یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا کیورے ڈالیں گے جو میٹھی ٹکیا ہوتی ہے کوڑنے والی اس میں کیورے کا بہت ہی اچھا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ اسے بلکل ہی سکپ کر دیں اور یہ دو کپ میدے کیلئے ہمارے پاس ڈھائی چمج ملٹیڈ یعنی کہ ہم نے گھی کو پگھلا لیا ہوئے یہ ہمارے پاس ہے دو کپ میدے کیلئے یہاں پر ڈھائی چمج جو گھی ایک دم پرابر ہے اس سے زیادہ بڑھ ڈالیں گا اب سب سے پہلے یہاں پر ہم اس میدے کو ہاں سے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ گھی جو ہے اچھے سے اس میدے میں مکس ہو جائے پھر اس کے بعد ہی ہم اس میں گرم دودھ اٹ کریں گے ہلکا گرنگونا دودھ لیکن پہلے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ کتنے دودھ کی ہمیں اس میں ضرورت ہے تو دیکھیں ہم اسے اچھے سے مکس کر لے رہے ہیں یہاں پر یہ جو ریشی ہم نے آپ کو بتایا ہے گھی کا اور یہ ساری چیزوں کا ایک دم پرفیکٹ ہے اتنا ہی ڈالیے گا تو آپ کی ٹکی ایک دم پرفیکٹ بنے گی بہت ہی اندر سے خستہ ہوں گی اور ساتھ میں بہت ہی زیادہ مزیدار بھی ہوں گی ٹیسٹ میں تو یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب یہاں پر ہم نے ایک کپ ہلکا گرنگونا دودھ لیا ہوا ہے اس کو ہم ڈالیں گے یہ اب اپنی ضرورت کے ساتھ ڈالیں گے جتنا کی ہمیں چاہیے ہوگا ہمیں سارا نہیں ڈالنا ہے پہلے ہم نے یہ آدھا کپ ڈال دیا ہوا ہے اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اگر ضرورت لگے گی پھر ہم اس میں اور بھی ایڈ کر لیں گے تو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دو ہمیں تھوڑا ہارڈ چاہیے تھوڑا سا ہارڈ ہون چاہیے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہمارا ڈو ہے ایک دم بن کے تیار ہے کتنا ہارڈ ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بس اتنا ہی ہمیں اس کو ہارڈ تیار کرنا ہوگا اب یہاں پر ہمارا ڈو جو ہے ایک دم پرفیکٹ تیار ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی گریک نہیں ہے نہ یہ بہت ہارڈ ہے نہ ساپٹ ہے بلکل اسی طرح کا ڈو آپ کو تیار کرنا ہے تب ہی آپ کی جو ٹکیاں ہوں گے ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار ہوں گی ہمیں اسے بلکل بھی ریسٹ کرنے کے لیے نہیں رکھیں گے کیونکہ یہاں پر جو ہم نے شکر ڈالی ہوئی تھی وہ پیسی ہوئی تو چلی اب ہم اس کا ٹکیاں بناتے ہیں اب یہاں پر اپنی سرفیس پر تھوڑا سا میدھا سپرنکل کر لیں گے اور اس کے بعد یہ ہم نے پیڑا بنا لیا ہوا ہے تھوڑا بڑا سائز کا پیڑا چاہی ہوگا تھوڑا موٹا کیونکہ جو ٹکیاں ہوتی ہیں تھوڑی موٹی ہوتی ہیں اب ہم اسے بڑھاتے چلے گے جتنا کہ یہ بڑھ جائے گی ہمیں اس کے سائز کا دھیان نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں ان کی ٹکیوں کو بیچ سے کٹ کر لینا ہے تو یہاں پر سائز تھوڑے موٹے ہوں گے تو بھی چلے گا لیکن بیچ میں یہ برابر ہونی چاہیے ہر طرف سے تو جتنی بڑی ہو سکے یہ ہم بنائے گے اور ایک بار میں اس کی جتنی بھی ٹکیاں بن جائے گی ہم بنائے گے پھر دوسری ٹکیوں کو بھی ہم بنا کر تیار کریں گے اسی طرح سے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو ہر طرف سے اچھے سے بیل لیا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں اتنا بڑا ہے یہ کافی ہے بس اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہمیں جس کے اوپر جو ڈسٹ ہے میدہ ہے اس کو ڈسٹ کر لیں گے تاکہ وائل پر چلے کے بعد پھیلے نہیں اور یہ کٹوری ہم نے لی ہوئی ہے اس طرح کی اس سے اس طرح سے اپنی پسند کے جتنی بڑی ہم چاہتے ہیں کٹوری لے سکتے تو ہم یہ میڈیم سائز کی کٹوری کا استعمال کریں گے اور اس طرح سے ہر طرف ہم جو ہے رکھتے جائیں گے جس سے کی ہماری جو ٹکیاں ہوں گی ایک دم سیم سائز کی بنیں گی اور دیکھنے میں اچھی بھی لگیں گی تو اسی طرح سے ہم اور ٹکیوں کو بھی تیار کریں گے تو دیکھیں سب ہی بن گئے ہیں یہاں پر ہم نکال کے دیکھتے ہیں یہ اکتب پرفیک سائز ہے جتنے کی موٹی اور جتنے کی سائز ہے ملکل یہی سائز ہونا چاہیے اسی طرح سے ہم باقی اور سب ٹکیوں کو تیار کر لیتے ہیں تو یہ اکتب تیار ہو چکی ہے اب ہم انے فرائے کر لیں گے اور باقی کی تیار کریں گے ادھر ہم نے اپنا تیل اچھا گرم کر کے رکھا ہوا ہے جب آپ انٹیکیوں کو ڈالیں تو ہمارا تیل اچھا گرم ہونا چاہیے تیل کو اچھا گرم کرنے کے بعد فلم کو میڈیم کر لینا ہے اور انٹیکیوں کو ہم میڈیم فلم پر ہی تیار کریں گے لیکن جب آپ انے ڈالیں تو ہمیں خاص زیادہ رکھنا ہے ہمارا تیل اچھا گرم ہونا چاہیے یہاں پر آپ کوئی بھی تیل یوز کر سکتے ہیں ریفائیڈ اوائل یا پھر آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر سرسوں کا تیل بھی آپ پاکا کر اس پیٹ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ٹکیا ایک بار جتنی اس میں آ جائے گی آپ ڈال لیں گے مگر آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ کا تیل اچھا گرم ہونا چاہیے اگر تیل اچھا گرم نہیں ہوگا تو یہ جو ٹکیا ہوگی ڈالتے ہیں یہ ہماری جو ہے اچھے سے سکنی پائے گی اور پھٹ سی جائے گی تو یہ خاص ٹپ ہے آج کا آپ کو دھیان دینا ہے جس سے کہ ہماری ٹکیا پھٹے رہی اب ہلکی ہلکے سے اسی طرح سے گھوماتے رہے گی اور ایک سائٹ سے جب تک یہ فرائی نہیں ہوتی تب تک فرائی کریں گے تو یہ دیکھئے تین سے چاہ منٹ ہو چکے ایک سائٹ سے فرائی ہوتے ہوئے اور یہ جو ہے ہماری ٹکیا ایک سائٹ سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم ہلکے ہلکے سے ان کے سائٹ کو ٹرن کر لیتے ہیں ہلکیا سکھیجے گا ورنا اسی سٹیج پر بھی جو ٹکیاں ہوتی ہیں وہ پھٹ سکتی ہیں تو یہاں پر دیکھئے ہلکی کے ہی ہمیں دیکھنا ہمیں سارے ٹکیاں سیکھ رہے ہیں اور دوسرے سائٹ سے بھی یہاں پر ہم اسی میڈیا فلم رکھتے ہوئے یہاں پر اسے تین سے چاہ دنے سے دوسرے سائٹ سے بھی رائی کر لیں گے بس ابہ یہاں پر ہماری میڈ ہٹکیاں دونوں سائٹ سے کرسپی سی فرائے ہو چکی اور یہ ایک طرح پرفیکٹ بن کے تیار ہے بس اب ہم اسے نکال کے سرف کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ اندی آسانی سے ہم نے ان کرسپی میڈیٹی کیا کو بنا کر تیار کیا آپ بھی اسی طرح سے بنائیں اور کمنٹ باکس میں بتایا کہ آپ کو ان ایسے بھی کیسی لگی ہے اور اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں فریڈز اور فیبلے پہ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ میری چینل پہ نئے آئے تو ورٹ ایف ضرور سبسکرائب کریں thank you